تم نے اس دو ٹکے کی لڑکی کی حمد دیکھی تھی مجھے کہہ رہی ہے کہ میں آپ کو عدالت میں گھسیٹی بھی لے کے جاؤں ذرا سوچو ارے ایسی عورتوں کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں جو اولاد کو ہتھیار بنا کر اپنے شہروں کو ساری زندگی بلیک میل کرتی ممی آپ نے سامیہ بھابی کو ایسا کیا کہہ کر انہوں نے کھلا کی بات کی ہے میں کیا کہوں گی بل اب تم میری نیت پر شک کر رہی ہو شک مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نے کوئی اُلٹی سی دی بات کی ہوگی لو جی یہاں تو اپنی میری اپنی اولاد ہاتھ میں تلوار لے کر سر کو اڑانے کے لیے تیار بیٹھی میں دوسروں پر الزام کیوں لگاؤں خدا کے باسطے اب بلٹ پیشر اور سانس چڑھنے کا بہانہ نہ لے کر بیٹھ جانا اور اللہ جانے اس ماسوم کو کس نے کہا ہے کہ خلا لے رہے ہاں ہاں بھائی میں ہی بری ہوں ساری فساد کی جڑ تو میں ہوں میری اپنی اولاد ہی میں ہی دشمن بنی ہوئی ہے ممی آپ نے اپنے اعتبار خود کھویا ہے زیبروالی حرکت کے بات آپ کچھ بھی بولیں کوئی آپ کی بات پر یقین نہیں کرے گا طیبہ میں تمہارا پھار انتظار کروں ہم لبنہ کی طرف چلتے ہیں وہ اپنا فیصلہ نہیں بتلے گی میں جانتی ہوں وہ فیصلہ کر چکی ہے اور میرے پاس اس سے کائل کرنے کے لیے کوئی دلیل بھی نہیں ہے ارسلان نے اچھا نہیں کیا میری بچی کے ساتھ ارسلان بھائی نے تو اپنے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا فریہ ان کی گلے کا ہار بن گئی اور ہمارے گلے کی ہڈی اب اللہ ہی انہیں ہدایت دے اور فریہ کے چنگل سے چھٹکارہ دلائے وہ بہت پریشان ہے دکھی ہے ارسلان بھائی کو اسے اس مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا میں ارسلان بھائی سے بات کروں گا بلکہ کل ہی کروں گا کوئی فائدہ نہیں ہے ارسلان بھائی امریکہ جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں فریہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امریکہ لے کر جانا چاہتی ہے ہم سب سے دور پھر تو سامیہ کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے ارسلان بھائی نے ثابت کر لیا ہے اور نہ ہی اس بچے کی ایسا مت بولو ارسلان بھائی بہت اچھے ہیں بس غلط عورت کے چنگل میں فز گئے بیٹا انسان خود صحیح ہونا تو کبھی غلط عورت کے پاس نہیں چاہتا لبنا میرے غلصہ میں چلنا چاہیے اللہ حافظ آنٹی موسیقی موسیقی موسیقی